دوستو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو انسٹینٹ پین کارڈ جو ای فلنگ ریف سائٹ سے بنایا جاتا ہے فری والا وہ آپ کو نہیں بنانا چاہیے اور کیوں نہیں بنانا چاہیے یہ بھی میں نے اسی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کیونکہ فرینڈز جو فری والا پین کارڈ ہوتا ہے اس میں ایک تو آپ کے سگنیچر نہیں ہوتے ہیں اور آپ کا فادرز کا نیم نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کاری بہت ساری پریشانیوں کو انٹر فیس کرنا پڑتا ہے اور یہ پریشانیاں کون ہوتا ہے میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے اس ویڈیو میں آپ کو لنگ snapحadے میں دے دوں گا اور ایدھر یا پھر ایدھر فرینڈز آی بٹن پر آپ کو اس کا لنگ نظر آ رہا ہوگا اس پر جا کر آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور فرینڈز میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ پریشانیوں سے آپ کو دور رہنے کے لیے آپ کو کرنا کیا چاہیے آپ کو مجھے کمنٹ کرنے کے بتائیے کیا آپ کو دور کرنا ہے تو فرنڈز میں آپ کو بتا دوں کی اپ کو جو فری والا پین کارڈ ہے اس میں سنگنیچر اور اپنے فادرز کا نیم کیسے لایاں تو اچھی ویڈیو میں میں یہی بتانے والا ہوں کی اپ خو Muh Riub کی رائے سے بھی بھی دیم separate لائے اور پین کارڈ فرن پین کارڈ کا ہے اس میں آپ کہ سنگنیچر اور ماری касel تررائے تو ویڈیو کے اینل تکرتے رہیے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کروablaczو چینل کو سبسکرائب کرو Editor اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کیجئے تو نمشکار دوستو میں ہوں عادل آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل عادل تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اپنے انسٹینٹ پین کارٹ پر سگنیچر اور فادرز نیب لانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے سمارٹ فون کمپیوٹر لیپ ٹاپ پی سی کہ میں کروم براوزر کو اپن کرنا ہے اور یہاں پر سرچ کرنا ہے این ایس ڈی ایل تو فرینڈ جیسی آپ یہ سرچ کریں گے این ایس ڈی ایل تو آپ کے سامنے اس طریقے کی ویب سائٹ شو ہوگی جس میں لکھا ہوگا آن لائن پین اپلیکیشن این ایس ڈی ایل اس ویب سائٹ پر آپ کو کلک کر دینا ہے تو آپ کچھ اس طریقے کی ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے اب یہاں پر آنے کے بعد اگر آپ اپنے سمارٹ فون میں اس ورک کو کر رہے ہیں تو آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے اوپر آپ کو دیکھئے three dots نظر آئیں گے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے نیچے آنا یہاں پر آپ کو desktop سائٹ پر لگا لینا اس سے کیا ہوگا اگر آپ کمپیوٹر میں بھی کرنا چاہیں گے تو اس طریقے کی processing آئے گی تو فرینڈز اب آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے آپ کو ادھر آنا ہے یہاں پر آپ کو ایک option نظر آئے گا application type کا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک تیسر number option نظر آئے گا changes or correction in exciting pen data اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد فرینڈز آپ کو یہاں پر دوسرے option پر category کو option نظر آئے گا category پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور یہاں سے individual یہ والی اس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے آنا ہے یہاں پر applicant information دینی ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو title select کرنا ہے فرینڈز title پر آپ کلک کر کے یہاں پر آپ شیری ہو تو شیری چوز کر لیجے شیری متی ہے تو وہ چوز کر لیجے کماری چوز کر لیجے تو فرینڈز چلیے ہم شیری چوز کر لیتے ہیں اس کے بعد فرینڈز یہاں پر آنے کے بعد آپ کو اپنا name دینا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنا یہاں پر last name دینا ہے جو آپ کا last name ہو اور یہاں پر first name دینا ہے جیسے میرا نام محمد آدل ہے تو یہاں پر پہلے last name میرا آدل ہے یعنی surname تو یہاں پر آدل ہم دیں گے اور first name ہے میرا محمد تو یہاں پر محمد لکھیں گے اگر آپ کو middle name ہو تو یہاں پر middle name بھی ڈال سکتے ہیں ونہا اس کو خالی چھوڑ دیجئے اس کے بعد فرینڈز آپ کو نیچے آنا ہے یہاں پر آپ کو اپنا date of birth ڈال دینا ہے جو آپ کی date of birth تو ادھر فرینڈز آپ کو اپنی email id ڈال دینا ہے اس کے بعد فرینڈز یہاں پر آپ mobile number ڈال سکتے ہیں اگر فرینڈز آپ کو اپنے pen card اور ایمیل آئی ڈی بھی چینج کرنی ہے تو وہ بھی میں آپ کو آگے کی ویڈیو میں بتاؤں گو کیسے چینج کرنی ہے یہاں پر mobile number email id ڈالنے کے بعد فرینڈز یہاں پر آپ کو yes پر select کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا pen card ڈالنا ہے جو pen card میں آپ correction کر رہے ہیں یعنی اپنا signature اور father's name لانا چاہ رہے ہیں تو وہ pen card میں pen number لکھا ہوگا اس pen number کو یہاں پر ڈال دیجئے اس کے بعد اس پر آپ کو tick کر دینا ہے box پر blue tick آ جائے جس سے اور یہ جو capture لکھا ہے اس کیاپچا کو یہاں پر سائی سائی فل کر کے submit پر click کر دینا ہے submit کرنے پر فرینڈز آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا instruction آئے گا اس طریقے سے loading چلنے لگے گی اور ایک اس طریقے کا page آپ کے سامنے نظر آئے گا یہاں پر فرینڈز آپ کو token number دیا ہوگا اس token number کو آپ کو کہیں پر نوڈ کر لینا ہے اپنی کسی کمپی میں اور اپنے اس میں اس موبائل میں بھی کمپی کر کے رکھ لینا ہے اور اگر آپ موبائل کمپیٹر دونوں میں تو یہاں پر آپ کو screen shot لینا ہے جس سے کہیں آکے اگر آپ کریکشن کر رہے ہیں اس میں transaction فیل ہو جاتا یا correction فیل ہو جاتا تو آپ اس پیج پر پہنچ جائیں گے دوبارہ سے آپ کو یہ سب فیل نہیں کرنا پڑے گا فرینڈز یہاں پر آنے کے بعد آپ کو ایک option نظر آ رہا ہوگا continue with pen application form اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے تو جیسی آپ اس transaction فیل ہو جاتا ہے آپ correction کر رہے ہو جاتا تو آپ direct اس page پر آ جائیں گے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر آپ چار option دکھ رہے ہوں گے آپ چار step میں پین card کر کر رہا یعنی correction ہو گا پہلی guideline personal details contact and other details and document details in چار step میں پین کار کر کر اگ آپ پین کار کار سگنیچر اور آپ کا فوٹو بدل جائے گا اور father's name آ جائے پر آئیں گے نیچے تو دیکھئے document submit کا option دے رہا ہے پہل option جس میں کوئی بھی document کا photo نہیں گیچ نہ نہ آپ کا بینہ document کے پین کار کر جائے اس پیپر لیس ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو آپ کا پین کار 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 اس میں آپ کی سگنیچر نہیں دیئے ہوں گے آپ کو فیزیکلی سگنیچر اس میں کنے ہوں گے مارکر سے دوسرا option دے رہا ہے submit scanned ایمیج تھرو e-sign اس میں آپ کو ڈوکیومنٹ فرینڈ سکین کر سمیٹ کر نا ہوں گے آن لائن جس سے آپ کا جو پین کار کار اس میں جو آپ کے سگنیچر ہے وہ اس میں پرین سپرنٹ ہو کر آئیں گے اس سکین ہو کر فرینڈ تیسر option دیتا ہے یہاں پر دوکیومنٹ فوروڈ اپلکیشن فزیکلی یعنی اس میں فرینڈ آپ جب اپنا پورا فرم فیل کر لیں تو وہاں سے آپ کو ایک فرم مل جائے گا اس کو پرنٹ کر کے نکال لینا ہے اور یہاں پر ایک ایڈریس دیا گیا اس ایڈریس پر فیزیکلی فرینڈ پوشت کرنا ہے تو اس میں آپ کے بہت ٹائم بھی لگ جاتا ہے اور دکھت ہوتی ہے تو آپ دوسرا والا option لکھرا ہے submit scan through e-sign اس پر آپ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نیچے آنا ہے یہاں پوچھ رہا ہے کہ پین کارڈ کر رہے ہیں فیزیکل چاہتے ہیں یعنی pvc plastic والا pen card آپ چاہتے ہیں یا نہیں آپ پہلے والے option پر yes پر کلک کر دینا ہے اور نیچے آ جانا اس کول کر کے یہاں پر آپ پین card نمبر لکھ آئے گا اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے یہاں پر آدھار card نمبر لکھا ہوگا اس box پر لکھا ہے اس ورے name کو یہاں پر fill کر دینا ہے اور نیچے scroll کر آ جانا ہے اب یہاں پر آپ name میں لکھا پورا پر fill کر آ جائے گا اگر name میں کوئی غلطی ہے آپ name اگر بتل بتل چاہتے ہیں تو یہاں سے اگر آپ name میں کر سکتے ہیں اور اپنے date of birth میں یہاں سے correction کر سکتے ہیں اور gender بھی یہاں سے correction کر سکتے ہیں یہاں پر gender پر چیز کر جو بھی ہو male female transgender اس پر آپ select کر لیجئے اس کے بعد آپ کو نیچے آئیں گے تین option آئیں photo mismatch signature mismatch details of parents friends اگر آپ اپنے pen card اس میں photo بدلنا چاہتے ہیں instant pen card میں photo ہوتا ہے وہ ہی آتا ہے اور friends آپ کو معلوم ہے کہ photo photo ہوتا وہ اچھا نہیں ہوتا ہے تو اگر آپ کو اپنا photo بدلنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے واپشن پر کلک کر دیئے photo mismatch دوسرے پر tick رہن دیجئے signature mismatch اور تیسرا آپ کو دکھرا details of parents اس پر بھی آپ کو ٹک کر دینا ہے اور اس کے بعد نیچے آنا ہے یہاں پر friends آپ کو اپنے father last name ڈال جو بھی آپ father last name ہو وہ یہاں پر آپ کو ڈال دینا اور last name ڈال کے بعد friends دیکھئے یہاں پر آپ اپنے father last name ڈال 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 جیسے کہ اپنے پہلے ڈال اگر آپ پر middle parents کا نام لکھ آئے father ی mother تو friends یہاں سے آپ کو choose کر na ہے آپ اپنے pen card پر father name چاہتے ہیں یا mother تو friends اگر آپ mother چاہتے ہیں تو mother ڈال دیجئے mother پر ٹکر دیجئے تو mother name پر ٹکر آجائے اگر father چاہتے ہیں father پر ٹکر آجائے گا آپ personal details پر پہنچ جائیں گے یہاں پر آگ گنا کے بعد آپ کو save card پر آپ کلک کر دینا ہے تو آپ کا file ہے وہ save ہو جائے گی یہاں پر لکھ آگیا گیا ڈیور ڈیٹیلز سکسیسفولی سیو پر اپنی personal ڈیٹیلز دینی ہے یعنی سب سے پہلے فرینڈز آپ کو یہاں پر ایڈریز دینا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو ایک ریسی ڈینس کو اپشن دیکھے گا اس پر آپ کو ٹک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آنا ہے پر اپنا فل ایڈریز فل ایڈریز دینا پر آنے کے بعد آپ اپنا موبائل نمبر اور ایڈی اس میں چینج کر سکتے ہیں اس کے لئے فرینڈز آپ سب سے پہلے سیلیکٹ ایش ٹی ڈی کوٹ پر جان نا ہے اور یہاں پر آئی ڈی سیلیکٹ کر دینا ہے اور آئی ڈی کے بعد فرینڈز آپ کو اکیانوے پر سیلیکٹ کر کے آپ کو پھر اپنا جو بھی سیلیکٹ کر لیجئے اس کے بعد فرینڈز یہاں پر آپ پوچھ رہا ہے اس کے ملیب یہ پین کارڈ ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور پین کارڈ ہے اگر ہے تو یہاں پر پین کارڈ ہوں اس کا پین کارڈ دیکھیں ہم اس پر کلک کر رہا تو آپ کو کھالی چھوڑ دینا ہے اب فرینڈز سب کھل کر نیچے پر کھلک کر دینا ہے تو آپ دیکھئے تیسری پیج پر آ جائیں گے کانٹ این ایڈ ایڈ ڈیٹیلز پر 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 کھلک کھلک کر دینا تو آپ سب سے پہلے آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو سب میں سیلیکٹ کر لینا ہے آدھار کارڈ تو دیکھئے میں جو پروف آف آئیڈ ایڈ ایڈ ٹی میں آدھار کارڈ سیلیکٹ کر لیا ہے پروف آف ایڈ 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 آدھر کارڈ کارڈ پروف اس کے بعد آپ نیچے سکرول کر آنا ہے پروف آف سیلیکٹ پر کلک کر دینا ہے پروف 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 کلک کر دینا ہے پروف 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 آنا ہے آپ جیسے اس پر کلک کر آجائے گا پروف آجائے آنا ہے دیکھ آپ کو باکس دکھ رہا ہو گا اس میں لکھنا ہے آپ نے کتھ دوکیومنٹ لگایا یعنی آپ نے کتھ دیا ہم نے کیون ایک دیا ہے آدھا کار تو یہاں پر لکھ دیتے ہیں ایک ایک اس کے بعد پروف آپ پر پیش ڈال دینا کیا پر پیش کون سا ہے اپنے پیش اس تھان اٹاو جیسے میرا اٹاو آئے تو یہاں پر اٹاو دینا ہے اس کی بات آپ آنا تو یہاں پر سب سے مہنچی جاتی ہے اب آپ کو فرینڈ جیسے آپ نے فوٹو چنائے تو یہاں پر آپ کو فوٹو اپلوڈ کرنا ہوگا اگر فرینڈ آپ کے نام اپنے کمپیوٹر سے کرنا تو آپ کو سکین کر کے رکھ لینا ہے اگر آپ موبائل میں بھر تو آپ کو فوٹو کچھ لینا اور اس میں کچھ کنڈیشن ہے جو آپ کو فوٹو ڈال اس میں اپلوڈ کرنا ہے وہ JP EZ 200 DPI 3.5 x 2.5 CMS اور maximum size 50 KB ہو چاہیے ایسی فرینڈ پر آپ اپلوڈ کنڈیشن دی گئی ہے 200 DPI 2 x 4.5 cm maximum file size 50 KB اس میں 50 KB ہو چاہیے اس کے بعد نیچے آئیں گے آپ نے چھنا آدھر کارڈ اس کو PDF format میں آپ کو ہو چاہیے آدھر کارڈ اور پیڈ کارڈ 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 داؤن لوڈ پیدوڈ کم سے کم زیادہ 300 KB ہونا چاہیے اگر اس سے اوپر ہے تو اپلوڈ نہیں ہوگا پیدوڈ چلیے بات کرتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے آپ کو سائج کیسے کم کرنا ہے تو آپ کو کنہ کیا ہوگا جیسے فرینج آپ نے اس میں فوٹو خیج لیا اپنے سکین کلی اپنے سمارٹ فون سے کمپیوٹر سے فرینج آپ نے سکین کر لیا اپنا فوٹو اور سگنیچر تو آپ کو سائج بڑھ کر آرہا ہے 3 4 MB آپ اس کو کمپریز کیسے کرنا ہے یعنی اس کا فائل اور یہ جو سب ڈائیمینشن اس کا دیا گیا ہے 200 dpi should be اس کو کم کیسے کرنا ہے تو اس لنک پر کلک کریں گے اب یہاں پر آنے کے بعد آپ کو اوپر 3 ڈوٹ پر کلک کرنا ہے نیچے اس کو ڈیکس ٹوپ سائٹ پر لگا لینا ہے تو آپ کا جو موبائل ہے وہ بھی ڈیکس ٹوپ کی طرح چلنے لگے گا اب یہاں پر آپ کو دیکھرا ہے اس طریقے کا پیج آ جائے گا اب وہاں پر ہم سے اس کی ڈی پی آئی کتے پوچھ رہے تھے دو سو اس کے بعد یہاں پر سی ایم پر کلک کر دیتے ہیں سی ایم میں پوچھا ہے پوچھا ہے دیکھ دیکھ لیتے ہیں کتے پوچھا ہے یہاں پوچھا ہے ہوں یہاں پوچھا 3 2 5 2 5 cms اس طریقے ہم نے یہاں پر 200 dpi cm 3 5 2 5 اس کے بعد اپ لائی پر آپ کلک کر دینا ہے جیسے آپ پر کلک کریں گے جو اپنے فوٹو ہے وہ آپ دیکھ یہاں سے آگیا ہے اب یہاں پر آپ اس کو کلک کرنا ہے چلی ہم جیسے فرنس یہاں پر اس کو لے لیتے ہیں تو فرنس دیکھیں میں نے فوٹو کر لیا یہاں پر کلک کر دیتے ہیں تو فوٹو یہاں پر دیکھئے بن کر آ چکا ہے اس پر آپ کلک کر دیجئے تو یہ جو فوٹو ہے فرنس آپ کا اپلوڈ ہو چکا ہے فرنس آپ کو کنا کیا ہے یہاں پر آپ کو آنا ہے اس پر یہاں پر آپ کو no files selected لکھا ہے اس پر آپ کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کو اپنے فائل میں چلا جانا ہے جہاں پر بھی آپ نے دیکھ یہاں پر 85 kb میں اس پر آپ کو سیلیکٹ کر دینا ہے اور اپلوڈ پر آپ کو کلک کر دینا ہے فوٹو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو اپلوڈ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سیلیکٹ کر لینا ہے اور جو جو فرینڈ آپ سیلیکٹ پوچھی گئی ہے وہ سب اس کو سیلیکٹ کر لینا جیسے فرینڈ یہاں پر سیلیکٹ پوچھی گئی ہے وہ سب یہاں پر ڈال لیتے ہیں اور فرینڈ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے اب دیکھی فرینڈ سیلیکٹ کر دینا ہے اب آپ کے سامنے دیکھ نیچے آئیں گے سائز کو آپ شن نظر آئے گا سائز پر آپ کو کلک کر کر دینا ہے اور یہاں پر میکزم فائل سائز لکھا ہے پچاس کے بھی اس پر آپ کو سیلیکٹ کر کے اپلائی پر کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے دوبارہ سے یہی پیج آ جائے گا اور یہاں پر سائز اس کا لکھ کر آگیا ہے 15.78 KB اب یہاں پر فرنس اس کا جو image ہے اس کا size 15 KB ہے اب یہاں سے آپ کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے تو فرنس یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس سے آپ کلک کر لینا ہے تو آپ کو دیکھ یہ پر فوٹو سیلیکٹ ہو چکا ہے اب یہاں پر سیگنیچر بھی اپلوڈ ہو جائے گا یہاں پر فوٹو بھی اپلوڈ ہو گئے اور یہاں پر سیگنیچر بھی اپلوڈ ہو چکا ہے اب یہاں پر فرنس آپ کو آدھار کارٹ اپلوڈ کرنا ہے جو کی پی دی اپلوڈ ہونا چاہیے اور 300 کے بھی ہو چاہیے جیسے آپ موبائل سے آدھار کارٹ کھینچ لیا ہے اب آپ کو پی دی اپنے کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو یہاں پر سرچ بار میں آنا اور یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے اس محل سرچ کرنا ہے JPG to PDF آپ کو یہ سرچ کر لینا ہے تو آپ کے سامنے دیکھئے نمبر پر ویبسائٹ آئے گی JPG to PDF اس ویبسائٹ کا لنگ ہے آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں پر لکھا ہوگا JPG to PDF اس لنگ پر آپ کو کلک کر دینا ہے تو آپ اس پیج پر آ جائیں گے آپ کو چوز فائل پر کلک کر نا ہے آپ اس کو اپنے کمپیوٹر میں اس طریقے سے بدل سکتے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد آپ پر بھی آدھار کارٹ کا فوٹو پڑھاؤ اس کو یہاں دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو ڈاؤنلوڈ فائل کا option دکھے گا اب یہاں پر دیکھیں اگر آپ اس کا size کم کرنا چاہتے تو یہاں پر آپ دیکھئے continue to compress pdf option ملے اس پر آپ کلک کرنا ہے اور جو آپ کی pdf ہے اس کا size کم کرنا ہے جیسے پر آپ کلک کر دینا ہے تو یہاں پر دیکھئے آپ کے سامنے پھر سے آپ اس طریقے پر پہ پہ جائیں گے پر کلک کر دینا ہے تو آپ کی جو image ہے وہ pdf میں کنور ہو جائے گی اور یہ دیکھئے ڈاؤنلوڈ بھی ہو چکی ہے اب آپ کو کنہ کیا ہے پر اپلوڈ پر کلک کر دینا ہے تو دیکھئے جو آپ نے فائل سیلیکٹ ہی ہے وہ یہاں پر لکھ کر آگئی ہے آپ پی پی ڈی آپ کا جو آدھار کار ہے اس کے 8 ڈی ڈی جی آنے کے بعد جو ڈی ٹی ٹی ڈی ٹی ٹی ڈی ڈی ٹی ڈی 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 ٹی آی پی ڈی 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 اس ڈی 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 پہ یہ کنفرم کا آپشن نظر آئے گا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے پیج آ جا گا یہ آپ کو ری ڈاریکٹ کر دے گا اب فرنڈز یہاں سے آپ سے یہ پوچھ رہا ہے آپ کس سے ریچارڈ آپ کس سے ملک پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں پی ٹی ایم ڈیبٹ کارڈ کے ریٹ کارڈ یو پی آئی نیٹ بینکنگ اس سے آپ کرنا چاہتے ہیں اس سے آپ کر سکتے ہیں اور اس کو فرنڈز یہاں پر کیو آر کوڈ بھی دیا گیا ہے اس کو اسکین کر کے بھی آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں فرنڈز ہم پی ٹی ایم سے کریں گے تو یہاں پر ہم پی ٹی ایم نمبر ڈال کر اپنا پروسیڈ کر لیتے ہیں اور پھر فرنڈز پیمنٹ کے بعد ملتے ہیں فرنڈز دیکھیں جیسے آپ پیمنٹ کو کنفرم کر لیں گے تو آپ کے سامنے اس طریقے سے ویٹنگ لکھ کر آئے گی تو آپ کو چینٹہ نہیں کرنا ہے اور نہ ہی آپ کو بیگ آنا ہے نہ ہی آپ کو کٹ کرنا ہے آپ کو یہاں پر ایک منٹ لکھ کر آرہا ہے تو آپ کو یہاں پر بیٹ کرنا ہے تو آپ کے سامنے دیکھئے اس طریقے کا پیج آ جائے گا یہاں پر ٹرانجیکشن اسٹیٹس لکھ کر آ گیا ہے سکسید اب آپ کو کننہ کے آئے نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد فرنڈز آپ کو continue پر آپ کو کلک کر دینا ہے تو فرینڈز آپ اس طریقے کے پیج پر پہنچ آئیں گے یہاں پر آنے کے بعد فرینڈز آپ کو authentication دینا ہے یہاں پر آپ کو دیکھئے ایک باکس دکھ رہا ہوگا باکس پر آپ کو ٹک کر دینا ہے ٹک کرنے کے بعد فرینڈز آپ کو نیچے آنا ہے اور یہاں پر آپ کو دیکھئے authenticate کا option نظر آ رہا ہوگا اس پر آپ کو click کر دینا ہے تو جیسی فرینڈز آپ اس پر click کریں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھئے جو آپ کے ایک OTP Authentication کو اپشن نظر آئے گا یہاں پر اس پر آپ کو اتر OTP Authentication لکھا ہے اس پر آپ کو یہاں پر ٹک کر دینا ہے تو فرینٹ جو آپ کے آدھار کارڈ میں موبائل نمبر رجسٹر ہے اس موبائل نمبر پر ایک OTP آئے گا اس OTP کو یہاں پر ڈال دینا ہے اور یہاں پر آپ کو سب میٹ کا بٹن دیکھ رہا ہے اس پر کلک کر دینا ہے فرینٹ دیکھئے جیسی آپ سب میٹ پر کلک کریں گے اس طریقے کا پیج آئے گا یہاں پر آپ کو لکھا ہوگا ہوگا continue with e-sign اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے دیکھئے اس طریقے کا پیج آپ کے سامنے ری ڈاریکٹ ہو جائے گا اب یہاں پر فرینٹ آپ کو ٹک کر دینا ہے ٹک کرنے کے بعد فرینٹ آپ کو نیچے آنا ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ کو یہاں اگر آپ کے پاس برچول آئی ڈ ہے تو وہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آپ کا آدھارکار نمبر ہے تو وہاں پر ڈال دی ہے یہاں پر آدھارکار نمبر ڈالنے کے بعد فرینٹس آپ کو send otp کا option نظر آ رہا ہوگا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے تو فرینٹس جس موبائل نمبر آپ کا آدھارکارٹ سے لنک ہے اس پر ایک otp آئے گا اس otp کو یہاں پر enter otp لکھا ہے لکھ دینا ہے اور verify otp پر کلک کر دینا ہے تو verify otp پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طریقے کی دیکھیں سرچنگ چلنے لگے گی اور ایک نئے پیج آپ کے سامنے آ جائے گا دیکھئے بلکل اس طریقے کی ہے اب یہاں پر دیکھئے فرنس یہاں پر لکھ کر آ رہا ہے thank you using یہ آپ کے سامنے دیکھئے لکھ کر آ گیا کہ آپ کی جو پین کارڈ ہے وہ سممٹ ہو گیا ہے کریکشن کے لیے اور یہ پندہ سولہ دن میں آپ کے گھر پر آ جائے گا جہاں پر ایک نئولیجمنٹ سلپ دی گئی ہے اس کو ڈاؤنلوڈ پی ڈی ایف پر آپ کلک کر دیئے تو آپ کی پی ڈی ایف پر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اور فرنس جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ سے یہ پاس ورڈ مانگے گا پاس ورڈ کیا ہوگا آپ کا پاس ورڈ ہوگا جیسے اگر فرنس آپ ملک پاس ورڈ آپ پر آپ کی ڈیٹ او برت ہوگی جیسے فرنس آپ کی اگر ڈیٹ او برت ہے پانچ دو ہزار ایک فرنس آپ کو کلکھنا ہے جیرو پانچ جیرو دو دو ہزار ایک اس کے بعد اوپن پر آپ کو کلک کر دینا ہے تو فرنس دیکھئے جب آپ اس پی ڈی ایف کو اوپن کریں گے تو آپ نے جو فارم بڑھا ہے وہ پورا فارم اس طریقے سے فل اپ ہو کر آ جائے گا آپ کی سگنیچر سب آ جائیں گے تو دوستو اس طریقے سے آپ اپنے فری والے انشٹینٹ پین کارڈ میں فادرس نیم اور سگنیچر لاسکتے ہیں یہ پین کارڈ پندہ دنوں کے اندر اندر آپ کے گھر پر بائی پوشٹ آ جائے گا جس میں فرنس آپ کی سگنیچر ہوں گے اور آپ کی فادرس کا نیم ہوگا جب یہ پین کارڈ میرے ایڈریس پر آ جائے گا میرے ہوم ڈیلیوری پر تو فرنس میں اس کی انبوکسنگ آپ کو کر کے دکھاؤں گا فری والے پین کارڈ پر کیسے سگنیچر آتے ہیں اور فرنس کیسے فادرس نیم لکھ کر آتا ہے یہ میں آپ کو انبوکسنگ کر کے بتاؤں گا جب وہ پین کارڈ آ جائے گا تو فرنس اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے فرنس کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کیجئے تو فرنس ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹاٹا وائے وائے جائے ہن